موسیقی موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العصف کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے سلسل شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی ذرفکار شیئر کر رہے ہیں ذرفکار کہتے ہیں کہ آج آپ کو اپنے نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت زیادہ بہانک کہانی سنانے جا رہا ہوں نانا جی جب ہمیں ملنے آئے تھے تو نانا جی نے ہمیں یہ کہانی سنائی تھی نانا جی بتاتے ہیں کہ جب وہ شاہ صاحب کے پاس تھے تو وہاں پر ایک ایسی لڑکی کو لایا گیا جو لڑکی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹی تھی وہ جنات کا چلا کرتے کرتے اس سطح تک خوف صدا ہوئی کہ وہ چلا الٹا ہو گیا اور اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا میں اور شاہ صاحب ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے شام کا وقت تھا ابھی مغرب کی آزان ہونے والی تھی تو کچھ لوگ آئے بہت زیادہ پریشان تھے آگر شاہ صاحب سے یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں شاہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ آپ کچھ در بیٹھ کر انتظار کریں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر آپ سے بات کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے شاہ صاحب نے اور میں نے مغرب کی نماز ادا کی اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں پر آئے تو وہ لوگ بہت پریشان تھے وہ تین مرد تھے اور ایک خاتون تھی وہ جو عورت تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا اور شاہ صاحب کیا کہ ہاتھ جوڑنے لگ گئی کہ میری جوان بیٹی کو بچا لیں میری بیٹی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے شاہ صاحب نے پوچھا پہلے مجھے ساری بات بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے تو لوگوں نے یہ کہا آج سے سات دن پہلے کی بات ہے ہم لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے ہم لوگوں کو ایک دم سے آدھی رات کے وقت اپنے گھر سے بہت زیادہ اگربتیوں کے جلنے کی خوشبو آنے لگ گئی جیسے ہم لوگوں کی آنکھ کھلی تو ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید سات والے کسی گھر سے آ رہی ہوگی ہم لوگوں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا اور ہم لوگ سو گئے اگلی رات پھر ایسے ہوا اگربتیوں کی خوشبو بہت زیادہ تیز تھی ہم لوگوں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں خود اٹھی اور میں نے اپنے پورے گھر کا چکر لگایا ہمارے گھر میں کہیں بھی اگربتییں نہیں جلتی نظر آ رہی تھی لیکن خوشبو اتنی تیز تھی جل رہی ہے تب ہی میں آ کر دوبارہ سو گئی ابھی مجھے لیٹے ہوئے دس منٹ ہی گزرے تھے کہ میں نے بہت زیادہ پہانک چیخوں پکار سنا وہ چیخیں ایسے تھی جیسے کوئی لڑکی بہت تکلیف میں چلا رہی ہے بہت انچے زیادہ چیخوں پکار تھے اور وہ رو بھی رہی تھی جیسے میں نے وہ شور سنا میں بھاگتے ہوئی اپنی بیٹیوں کے کمرے میں گئی میری چار بیٹییں ہیں جو میری سب سے بڑی بیٹی ہے اس کو بہت زیادہ شوک تھا جنات کو دیکھنے کا وہ اکثر شام کے وقت قبرستان میں جایا کرتی تھی کہ شاید اس کو کوئی جنات نظر آ جائیں ہم نے گزے بہت زیادہ سمجھاتے تھے پھر اس کے سر پر ایک دھن سوار تھی کہ وہ جنات کو کابو کرے گی اس سلسلے میں بھی اس کو بہت زیادہ سمجھایا وہ اکثر اپنی ایک قرآن پاک پڑھنے والی باجی کے پاس جایا کرتی تھی وہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی تھی جو اس کو عملیات کے بارے میں بتایا کرتی تھی ہم نے اسے بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہم لوگوں کے تو وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کوئی کام کر جائے گی جب ہم لوگ چیخو پکار سنتے ہوئے اپنے چھت کی اوپر گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا میری جو بیٹی تھی وہ بڑی عجیب و غریب حالت میں چھت پر پڑی ہوئی تھی اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف پلٹے ہوئے تھے اس کا جو سر تھا ٹیڑا ہوا تھا اور اس کی جو ٹانگیں تھی وہ بھی بہت عجیب طرح سے ٹیڑی ہوئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے بچا لو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے بازو کو کسی نے پکڑا ہوا ہے اس کے پاس بہت سی اگربتییں تھی جن کی خوشبو پورے گھر میں مہک رہی تھی وہاں پر کچھ اگربتییں کچھ مو بتییں اور اس کے ساتھ کچھا گوشت بھی تھا وہ کہاں سے وہ کچھا گوشت لے کر آئی ہمیں نہیں پتا جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اس کو اٹھا کر نیچے لے آئے جیسے اس کو نیچے لے کر آئے ایسا لگا کہ اس کے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگا ہے اور اس کو چار پائی کی اوپر اٹھا کر کسی نے پٹکا ہے اس وقت تو وہ بے ہوش ہو گئی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہم لوگوں نے آجتر کرسی پڑھنا شروع کر دی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب اس سے ہوش آیا تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھی اور وہ غرہ رہی تھی وہ ایک دم سے چار پائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر چھٹکنا شروع کر دیا اس کے سر کے بال کھل گئے وہ بہت عجیب ہو چکی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ الٹے کر لیے اور بہانک آوازیں نکالنے لگ گئی کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی اس کے جسم میں ایک مرد کی آواز گوجری تھی ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کیونکہ وہ بہت زیادہ بہت زیادہ آوازیں نکال رہی تھی اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے آدھی رات کا ٹائم تھا آس پڑوس کے لوگوں نے بھی ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں کے گھر سے یہ ڈرامنی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کبھی وہ انچا انچا ہستی تھی کبھی کمرے کی چیزیں اٹھا کر پھینکتی تھی یہاں تک کہ اس نے دروازے کو بھی پیٹنا شروع کر دیا وہ آواز اس کی لگی نہیں رہی تھی جب وہ لڑکی کی آواز میں بھی رو رہی تھی وہ بھی آواز کسی اور کی تھی ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس سے کوئی عمل الٹا ہو چکا ہے ہم لوگ فجر ہونے کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی فجر ہوئی ہم لوگ مسجد میں گئے اور وہاں سے امام صاحب کو بلایا جب امام صاحب نے ساری بات سنی امام صاحب آئے امام صاحب نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بلکل دروازے کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی امام صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو اس نے عجیب و غریب طرح سے ہسنا شروع کر دیا امام صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک جن حاضر ہوا ہے اس سے کوئی چلا الٹا ہو چکا ہے اور وہ جن اس کے اوپر حاضر ہو چکا ہے محس جن کو اس کے جسم سے نہیں نکال سکتا اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں آج ساتھ دن ہو گئے ہیں ہم جب بھی کسی عامل کے پاس جانے کا ذکر کرتے ہیں اس کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے یہاں تک کہ اس نے گھر والوں پر بھی حملہ کیا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کا خون نکال کر دیواروں کے اوپر عجیب و غریب نقشے بنا رہی ہے اور عجیب و غریب زبانے لکھ رہی ہے ہم لوگوں کا گھر مٹی کا ہے اس کے جس کمرے میں وہ رہتی ہے اس نے اس کمرے کی چار پائی کو الٹا کیا ہے الٹی چار پائی کی اوپر بیٹھ کر عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے اور لفظ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے کبھی کہتی ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہے آپ ہماری مدد کریں ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا میں چل کر دیکھتا ہوں یا خیر آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ابھی ہی جانا ہوگا اگر گیارہ دن ہوگے تو لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھا ہم لوگ روانہ ہو کر ان کے گاؤں پہنچ گئے جب ان کے گھر پہنچے ان کا گھر بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کا تھا گھر کو دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر بہت زیادہ پرسرار قسم کا ہے جب ہم لوگ اس ان کے گھر والی گلی میں داخل ہوئے تو وہ ایک قدیم اور پرانا سا گاؤں تھا ان کے گھر کے باہر ہم لوگوں نے چار کالے رنگ کے کتے دیکھے جو گھر کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے جیسے ہم لوگ وہاں پر اترے تو وہ کتے بھاگ گئے جب شاہ صاحب نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر ناپاک جنات ہیں اس لڑکی کے اوپر ناپاک جنات کا بسیرہ ہے ان کے گھر میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی اور ان کے گھر میں بہت بڑے بڑے گھنے درخت بھی تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک گھر میں پورا جنگل ہے پتہ نہیں وہ لوگ وہاں پر رہتے کیسے تھے گھر کافی بڑا تھا جیسے حویلی ہوتی ہے لیکن گھر بلکل کچھا تھا باقی لڑکییں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں اور ان لوگوں نے خود کو ایک دوسرے کمرے میں بند کیا ہوا تھا جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا کمرہ دوسرا ہے تو شاہ صاحب نے پہلے وہاں پر کچھ پڑھائی کی پڑھائی کر کے مجھ پر بھی حسار کیا اور خود پر بھی حسار کیا اور اس کے گھر والوں کو منع کر دیا کہ آپ لوگ اس کمرے میں نہیں آئیں گے جیسے ہی ابھی شاہ صاحب نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن ایک دم دروازہ کھول دیا وہ بہت زیادہ بیہانک لگ رہی تھی اس نے کالے رنگ کے کپڑے پینے ہوئے تھے اور وہ بلکل دروازے کے سامنے کھڑی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دروازہ جیسے کھولنے کے انتظار میں تھی اس نے شاہ صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی ایک دم سے بہت زور سے چیخ ماری اور اس کمرے کے کونے میں جا کر مو چھپا کر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی شاہ صاحب نے وہاں پہ جا کر پڑھائی کی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ان کی وہی سبست تسبیح تھی شاہ صاحب آرام سے اس کے پاس چلتے گئے اور شاہ صاحب نے اس کو جا کر پالوں سے پکڑ لیا جیسے شاہ صاحب نے اس کو چوٹی سے پکڑا وہ عجیب و غریب طرح سے شاہ صاحب کو دیکھنے لگ گئی وہ بہت زور زور سے غورا رہی تھی شاہ صاحب نے فوراں سے اس کے اوپر پڑھ کر کچھ بھوکا تو اس کی حالت بلکل عجیب ہونے لگ گئی اس نے رونا شروع کر دیا اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہہ رہے تھے اس کا چہرہ بہت بہانک ہو چکا تھا اس کا جو ہونٹو والی جگہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عجیب طرح سے کھل گئی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا پورا چہرہ بہانک ہو چکا ہے شاہ صاحب نے یہ کہا کہ کون ہو تم اور اس پر کیوں آئے ہو ایک دفعہ پوچھا تو آگے سے بہت بہانک ہسی کی آواز آئی وہ لڑکی مرد کی آواز میں ہس رہی تھی اس کمرے کی حالت بہت زیادہ گندی تھی جگہ جگہ پر گندگی تھی جگہ جگہ پر خون تھا اور چار پائے بھی الٹی تھی بہت بہانک کمرہ لگ رہا تھا شاہ صاحب نے اس کو وہی پر بٹھا دیا وہ بیٹھ گئی شاہ صاحب نے اس کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا شاہ صاحب نے پوچھا دوبارہ پوچھتا ہوں کون ہو اس پر کیوں آئے ہو تو اس نے یہ بتایا کہ اس نے میرا چلا شروع کیا تھا جیسے اس نے میرے چلے کی پڑھائی کی اس نے تین دن کی پڑھائی دو دن میں ہی پوری کر دی تو میں حاضر ہو گیا جب میں حاضر ہوا تو یہ میرا چہرہ برداشت نہیں کر سکی یہ حسار سے اٹھ کر بھاگی اور میں نے اس کو جکڑ لیا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا اب میں اس کے جسم میں ہی رہوں گا اب میں اس سے شادی کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس لڑکی سے غلطی ہو گی ہے اس کو چھوڑ دو اس نے یہ کہا کہ اس نے مجھے خود بلایا ہے اس نے مجھے خود حاضر کیا ہے میں نہیں جاؤں گا شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کہاں پر رہتے ہو کہاں سے آئے ہو تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں فلان فلان گاؤں کے ایک پرانے گندے نالے کا رہنے والا جن ہوں وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا میں ایک ناپاک جن ہوں میں اکثر وہاں پر بہت سے لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہوں لیکن جب اس نے مجھے چلے کے لیے بلایا تو میں اس کے پاس آ گیا اس نے ساری پڑھائی دو دن میں ہی ختم کر دی تھی تو میں حاضر ہو گیا اور یہ مجھے دیکھ کر در گئی اس لڑکی کا چہرہ بہت بہانک تھا شاہ صاحب نے کچھ پڑھائی پڑھنی شروع کی شاہ صاحب نے اپنی سب تسبیح کو اسی ہاتھ میں پکڑا جس ہاتھ میں شاہ صاحب نے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے اب شاہ صاحب کے وہی ہاتھ اس کے سر کے اوپر تھا تو ایک دم سے وہ لڑکی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی لیکن شاہ صاحب نے اس کے بال نہیں چھوڑے تبھی اس لڑکی کے جسم کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور بقاعدہ محسوس ہوا خود دیکھا میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی کمرے کے کونے میں ایک کالے رنگ کا عجیب و خریب وجود نمودار ہوا وہ بہت زیادہ بیہانک تھا اس کا بہت چھوٹا سا گت تھا وہ وہی جن تھا جو اس لڑکی کے اوپر آیا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کا بہت خوفناک جسم تھا اس کی بہت لمبی دم بھی تھی اس کا جو چہرہ تھا وہ بلکل ایسے تھا جس طرح سے کسی جانور کا مو ہوتا ہے اس کا چہرہ بلکل ایک بہانک گدھے کی طرح تھا بہت بڑا اس کا چہرہ تھا اس کے سر کے درمیان میں بہت بڑا سینگ تھا اور جسم بلکل چھوٹا سا تھا اور قد بھی چھوٹا سا تھا وہ اس کونے میں جا کر بیٹھ گیا شاہ صاحب اس کے پاس گئے شاہ صاحب نے جیسے ہی اپنی پڑھائی پوری کی اپنے ہاتھ کے ساتھ شاہ صاحب نے ایک حسار کھینچ دیا وہ اس حسار سے باہر نہیں آسکتا تھا شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اب اس لڑکی کو چھوڑو گے یا میں تمہیں جلا دوں شاہ صاحب جو تھے وہ بلکل اصل سید تھے اور گدی نشین پیر بھی تھے جننات بھی ان سے ڈرتے تھے وہ جن نے یہ کہا کہ مجھے جلائیں مت میں واپس جلا جاؤں گا اس لڑکی کے پاس کبھی بھی نہیں آؤں گا بس میری ایک شرط ہے اس لڑکی کو رات بارہ بجے قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر کے پاس جا کر وہاں پر کچھا گوشت رکھنا ہوگا میں وہ کچھا گوشت وہاں سے لے کر چلا جاؤں گا اور اس کے بدلے میں اس کی جان بخش دوں گا اگر اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر کا کوئی فرد گیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا میری شرط یہ ہے کہ یہ لڑکی ننگے سر اور ننگے پاؤں قبرستان جائے گی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں یہ ننگے سر قبرستان نہیں جائے گی ننگے پاؤں جائے گی لیکن اگر تم نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جلا کر راک کر دوں گا اس جن نے یہ شرط منظور کر لی شاہ صاحب نے اس جن کو وہی پر ایک کی لگا کر اس حسار میں قید کر دیا اب وہ جن وہاں سے باہر نہیں لکل سکتا تھا وہ لڑکی ابھی بھی بے ہوش تھی شاہ صاحب اس کمرے سے باہر نکلے میں بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا کمرے کا دروازہ بند ہو گیا شاہ صاحب نے اس کے گھر والوں سے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کالے رنگ کا ایک بکرا زبا کرنا ہوگا رات بارہ بچے تک یہ عمل کرنا ہے ابھی رات کے نو بچے کا ٹائم تھا وہ لوگوں نے فوراں سے گاؤں سے ایک کالے رنگ کا بکرا لیا اس کو ان کے گھر میں ہی زبا کیا گیا اس کا سر جو تھا وہ شاہ صاحب نے چھت کے اوپر پھینک دیا اس کا باقی جسم کا بقاعدہ گوشت بنایا گیا وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو وہ مجھے مار دے گا وہ بہت زیادہ بیہانک ہے وہ میرے سامنے ہے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا وہ مجھے بہت زیادہ مارتا ہے میرے جسم میں بہت درد ہوتا ہے جب وہ میرے جسم کے اندر آتا ہے شاہ صاحب نے اسے یہ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے پانی دم کیا اس لڑکی کو کہا کہ آدھا پانی پیرو آدھا اپنے جسم کے اوپر اس پانی کو گرا لو اس لڑکی نے اس پورے پانی کو اپنے جسم کے اوپر گرا لیا پھر اس نے سر پر ڈپٹا لیا وہ جو گوشت تھا شاہ صاحب اور میں اس لڑکی کو لے کر قبرستان کے طرف گئے اس کا جو والد تھا وہ بھی ساتھ تھا شاہ صاحب نے سکتی سے منع کیا کہ تم قبرستان کے حدود میں پاؤں بھی نہیں رکھو گے میں اور شاہ صاحب اس قبرستان سے باہر تھے اس لڑکی کو یہ کہا کہ سیدھے مو اندر جانا تم نے صرف اور صرف بیس قدم چلنا ہے بیس قدم چل کے تمہیں جو بھی قبر نظر آئے وہاں پر اس گوشت کو رکھ کے بینہ پیچھے پلٹے واپس آ جانا اگر تمہیں وہاں پر کوئی آواز دے یا کوئی بھی بلائے تو اس کی آواز مت سننا اس لڑکی نے پہلے کہا کہ مجھے نہیں جانا شاہ صاحب نے کہا کہ اگر اپنی زنگی پیاری ہے تو تمہیں جانا ہوگا ورنہ وہ جن تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا تب ہی وہ جو لڑکی تھی چپ چاپ قبرستان کے اندر چلے گی رات بارہ بچے کا ٹائم تھا بہت بہانک منظر تھا جیسے اس نے قبرستان میں پاؤں رکھا اندر سے ایک بہت بہانک چیخ سنائی دی وہ لڑکی در کے باہر آنے لگی تو شاہ صاحب نے اس کو اشارہ کر کے منع کیا کہ واپس نہیں آنا جلدی سے جاؤ تب ہی وہ لڑکی اندر گئی اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد واپس بھاگتی بھاگتی آئی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی شاہ صاحب نے اسے اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہیں بولنا چپ چاپ واپس چلو جب ان کے گھر پہنچے تو اس کی بہنیں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی وہ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کمرے سے بہت زیادہ بہانک آوازیں آ رہی ہیں کوئی زور زور سے دروازہ پیٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے باہر نکالو مجھے جانا ہے مجھے باہر نکالو مجھے جانا ہے وہ لڑکی جو تھی اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اسے بہت سب بخار تھا جب اسے گھر لے کر آئے تو شاہ صاحب نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں قبرستان میں کچھ نظر آیا تھا تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ جیسے میں نے قبرستان میں چلنا شروع کیا تو میرے دائیں بائیں بلکل کوئی دو عورتیں چل رہی تھی وہ بہت زیادہ بہانک تھی ان کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے تب ہی وہ تیس تیس چلتی چلتی اس قبر کے پاس جا کر کھڑی ہوگی جہاں پر مجھے جانا تھا ایک دم سے ان کی شکلیں میری بہنوں کی ہو گئی لیکن ان کے جسم بہت زیادہ جاؤنے تھے ان کے جسم کے اوپر بہت زیادہ کالے بال تھے اور ان کے سر کے بال اتنے لمبے تھے جو بہت زیادہ قبروں پر پھیلے ہوئے تھے مجھے بار بار بلا رہی تھی میرا نام لے لے کر یہ کہہ رہی تھی آسیا ہمارے پاس آؤ آسیا دیکھو ہم بھی یہاں پر آ گئی ہیں ہمیں بھی بچالو اس جن نے ہمیں بھی پکڑ لیا ہے لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی جیسے میں نے وہاں پر گوشت رکھا تو ایک دم سے وہ جانوروں کی طرح اس گوشت کے اوپر چھپٹ گئی اور میں وہاں سے واپس بھاگ گئی جب میں بھاگ رہی تھی تو ان کے بال ساری قبروں کے اوپر پھیلے ہوئے تھے میں بہت مشکل سے وہاں سے بھاگی ہوں شاہ صاحب نے پھر سے پانی دم کیا اور اس لڑکی سے کہا ہے اس پانی کو پی لو پھر شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اب اس لڑکی کو لے کر آپ لوگ دوسرے کمرے میں چلے جائیں میں اور شاہ صاحب اس کمرے میں گئے جہاں پر شاہ صاحب نے اس جن کو کیل کر کے حصار کیا تھا جب ہم لوگ اس کمرے میں گئے تو اس کا ہلیہ اور بھی زیادہ بہانک ہو چکا تھا اب اس کا ایک چہرے کی جگہ دو چہرے تھے اور وہ بہت زیادہ بہانک لگ رہا تھا اور گدے کی طرح ہانک رہا تھا اور ایک مو یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھے چھوڑ دو میرا حصہ وہی پڑا ہے مجھے جا کر لینا ہے وہ باقی کا حصہ وہ لوگ لے جائیں گے شاہ صاحب نے اسے یہ کہا کہ اب تم یہاں سے آزاد ہوتے ہو اگر تم دوبارہ اس لڑکی کے اوپر آئے تو میں اسی ٹائم تمہیں ہلاک کر دوں گا تمہیں جلا کر راک کر دوں گا تب ہی شاہ صاحب نے اسے یہ کہا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی نشانی دے کر جاؤ تو اس نے ان کے ہی گھر میں لگے ان درختوں میں سے ایک درخت کے کچھ تنے توڑ دئیے ایک دم سے آنٹھی آئی اور ایک درخت کا تنہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ کالے رنگ کا دھوہ بن کے وہاں سے غائب ہو گیا اس کیل کو شاہ صاحب نے وہاں سے نہیں نکالا جب شاہ صاحب اس کمرے سے باہر آئے تو شاہ صاحب نے وہاں پر ایک تاویز بان دیا اور یہ کہا کہ اس کمرے کو بھول کر بھی زندگی میں دوبارہ نہیں کھولنا جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ یہاں پر اب آسیب اور جنات کا بسیرہ ہو چکا ہے وہ جن نہ بھی آئے تو یہاں پر کوئی بھی جن اگر گزرے گا تو اپنا بسیرہ کر لے گا اور اس لڑکی کو نقصان بھی پہنچائے گا گیارہ دن سے پہلے اس گھر کو چھوڑ دو ابھی آپ لوگوں کو سات دن ہوئے ہیں گیارہ دن سے پہلے آپ لوگوں نے اس گھر کو چھوڑنا ہے تب ہی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ کل ہی اس گھاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی کو ایک تاویز بنا کر دیا اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس تاویز کو مرتے دم تک اپنے گلے سے مت اتارنا جس دن تم نے یہ تاویز اپنے گلے میں سے اتارا تمہیں دوبارہ سے دورے پڑھنے لگ جائیں گے وہ جن تو تمہارے اوپر نہیں آئے گا لیکن باقی کے جن نہ تمہیں ڈرانا شروع کر دیں گے ہم لوگ جب وہاں سے واپس آئے تو شاہ صاحب کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ جن بہت زیادہ طاقتور تھا اگر اس جن کے اس لڑکی کے اوپر سے اس جن کو نہ ہٹایا جاتا تو وہ جن اس پورے خاندان کو ختم کر دیتا کیونکہ اس لڑکی نے جانے ان جانے میں اس عمل کو غلط کر دیا تھا اور اس نے تین دن کا عمل دو دن میں پورا کر لیا تھا نہ ہی وہ عامل تھی اور نہ ہی اس کو اس عمل کی اجازت تھی جس کی وجہ سے اس جن نے اس کو جکڑ لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ بلکل نارمل ہو گئے شاہ صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ایک ماہ کے بعد اسی لڑکی کے والدین دوبارہ آئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم لوگوں کی بیٹی بلکل ٹھیک ہے کچھ دن اس کی طبیعت خراب رہی تھی ہم اگلے دن ہی وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی اسے کالے رنگ کے سائے نظر آتے تھے لیکن چہرے نظر نہیں آتے تھے اب ہم لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں جب شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ابھی آپ لوگ تین ماہ تک اس کی شادی نہیں کر سکتے ابھی وہ حسار میں ہے کیونکہ اس نے جو عمل کیا تھا اس کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تین ماہ کے بعد اس کی شادی کر دینا تو کبھی بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا پھر شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا کہ وہ لڑکی نہ تو کبلستان میں جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رات کے بعد کسی سنسان جگہ پر جا سکتی ہے اور اگر اس کے گلے میں سے غلطی سے بھی وہ تعویز اترا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہوگا پھر تین ماہ کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اس لڑکی کو بھی ساتھ لائے شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ لڑکی کافی حد تک ٹھیک ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی قرآن پاک پڑھتی تھی اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگ چکی تھی کہ جو کچھ اس سے ہوا تھا وہ دوبارہ زندگی میں یہ نہیں کرے گی پھر اس نے بتایا کہ اس کو وہاں پر پڑھنے والی اس لڑکی نے ایک عمل بتایا تھا اور یہ کہا تھا اس سے تمہارے قبضے میں ایک جن آئے گا جو تمہارے سارے کام کر دے گا بعد میں جب ان لوگوں نے جا کر اس لڑکی کا پتا کیا تو اس لڑکی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا وہ انسانی روپ میں کوئی انسان تھی یا کوئی اور مخلوق کوئی نہیں جانتا یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ذلفکار آپ کا لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں جہاں نئے خوش رہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان تینکیو فور واشنگ